اسلام علیکم بلکم مائی چینل کیا علیہ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے دکھ تکلیف سے دور رکھے آمین تو جی یہ ہے میرے فسٹ فلوک تو آر میں شیئر کر رہوں آپ کے ساتھ اپنی ڈینر روٹین ریسپی شیئر نہیں کر رہی ہوں ویسے بنا رہی ہوں اگر آپ کومنٹس میں بتا دیں اگر آپ کو ریسپی میں شیئر کرنا چاہوں تو ریسپی میں شیئر کر دیا کروں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے فسٹ فلوگ ہے تو کنفیوز بندہ ہو جاتا ہے اور خاص طور پر جس بندے کو زیادہ بات کرنے کی عادت نہ ہو خاص طور پر تو وہ تو آج میں بنا رہی ہوں آلو اور چکن کسالن ساتھ بوائل رائز تو جی پہلے پیاز برون کر لیے اس کے اندر پھر ادرک لسن گرم مسالہ پیسا ہوا تقریبا دو ٹیبل سپون ووہ میں نے ڈال دیے اب اس کو میں ہلکا سا بھونوں گی تو اس کو بھوننے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی چکن چکن کو ڈالنے کے بعد اس کو میں ہلکا سا لائٹ برون کروں گی تاکہ اس کا اپنا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جی بات ہو رہی تھی چینل کی تو میں سب کے چینل فولو کرتی تھی دیکھتی تھی یوٹیوب پہ اور میرا بھی دل کرتا تھا میں کچھ کرنا چاہوں تو بس میں نے اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا اللہ پاک میرے اس کام میں برکت ڈالے اور جس نیت سے ہی میں شروع کر رہی ہوں اللہ پاک مجھو کپھل دے بہت کنفیوز ہوں میں اس بات سے یہ میں سوچ رہی تھی اللہ میں بولوں گی کیسے بولوں گی کیسے تو آپ سب میرا ساتھ دیں کیونکہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ کے بغیر بلکل ہے دورہ ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں تو جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو میں نے اس میں ڈال دیا تھا چکن چکن کو میں اچھی طرف اس میں اچھی طرف بھونتی ہوں تاکہ اس کے جو چکن کی سمیل چی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے جو سمیل چی ہوتی وہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتی اور اپنا طریقہ ہوتا ہے پکانے کا میں یہ نہیں کہہ دیا میرا میں جو ریسپی فولو کرتی ہوں یا میں جو بناتی ہوں آپ فولو کروں لیکن نہیں آپ اپنی طریقے سے بناو ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا میں کسی کو فورس نہیں کروں گی کوئی میری ریسپی ہی فولو کرے تو جب بھی میں ڈالے تھے ٹماتر لال مرچ کا پورڈر نمک حلدی اور تھوڑا سا میرے باست پڑا ہو تھا کورما مسالہ جو ہوتا ہے اس کے دو ٹیبل سپون وہ میں نے ڈال دیا تو یہ جو اب چکن ہے اس کو انھی ٹماتر کے جو پانی دے اسی کے اندر یہ گل جائے گا میں اور پانی نہیں ڈالوں گی نہیں ڈالوں گی تو جی اس کو میں اچھی تک سے بھونوں گی تو احساست میں کوکنگ کے بارے میں بتا رہی ہوں اپنی احساست میں بات وغیرہ بھی کر رہی ہوں بس ہوتا ہے بند جو بندہ پہلی پہلی کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے دیکھیں مجھے امید ہے میں کر لوں گی اگر آپ لوگ میں نے میرے ساتھ دیا تو تو یوٹیوب چینل پر آنے کا مقصد تو خیر ابھی مجھے خود نہیں پتا لیکن یہ کوشش میں کر رہی ہوں کہ اچھا سچا کر پاؤں اور اگر میری کچھ چیز اگر آپ کو بری لگے یا سنج میں نہ آئے تو آپ پلیس کومٹس میں مجھے کریں میں آپ کو بتاؤں گی اور جیسے جیسے یوٹیوب کو میں نے فولو کرتی گئی تو کافی نئے یوٹیوبر سے میری بات بھی ہوتی گئی تو مجھے اچھا لگا جیسے بھئی بات کرنے کا ذریعہ ہے انسان ایسے فرینڈ سے بن جاتے ہیں بندہ کھل کے بات کر لیتا ہے کچھ کیونکہ آپ کو پتا ہے جو ہوس وائف ہوتی ہیں وہ روز ڈیلی روٹین دوبائی نہیں جا سکتی ہیں وہ گھر پہ ہوتی ہیں ہوس وائف تو جیسے جو پہلی عورتیں ہوتی ہیں وہ باہر وغیرہ جاتی ہیں لیکن جو گھر پہ ہوتے ہیں میڈر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو باتا ہی ہے میں امید کرتا ہوں سب سمجھ گئے ہوں گے میری اس بات کو تو جی یہ جو چکن میں نے بھونہ مسالہ کو ڈالا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا آلو میں اس کو ہلکا سا بھونوں گی بھوننے کے بعد میں نے اس میں تقریباً جتنا بھزور تو شوربر وغیرہ رکھنا ہو تو اتنا پانی ڈال لیں تو یہ تو میرا فائنل ہو گئے تھا سالہ نہ بولے کہ اتنی جلدی بنا لی اتنی جلدی یہ بنتا نہیں ہے اس کے ساتھ میں نے وائل کر لیتے رائس میں نے رائس کی جو ریسپی وہ تو شیئر نہ کروں تو ہر بندے وہ آتا ہے تو ساتھ ساتھ میری کچن بھی صاف کر لیا یہ بڑھتا ہے یہ کھانے کے بعد دی شوٹ پہ نے آپ کے ساتھ نہیں کرتی تھی ابھی میں کارپون نہیں تھی کہ میں وہ کروں ایسے سب کے پاس جاؤں کیمرہ بغیرہ تو یہ کھانے کھانے کے بعد یہ ہے میری گرین ٹی چاپلوں کے بعد ہمارے گرین ٹی اور آج کل تو ایسے سردیاں آ رہی ہیں سردیاں نہیں ہیں لیکن گرین ٹی پینی چاہیے اچھی ہوتی ہے آج سے ساتھ کر لیں پھر میں سوچ ہے میں آٹا بھی ہوں تو آٹا گوندی کی میں نے این ویڈیو نہیں بنائی سارا پچھے ایک ساتھ آٹا گوندی سارا کیچن ہو گیا تو امید کرتے ہیں یہ بلوگ پسند ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں یہ جو بڑے بڑے دیکھ سے دیکھ رہے ہیں اس میں ایک نے چاوڑ پوائل کی تھی اور دوسرے سالت والا تو بس جی یہی تھی میرے روٹین اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو تب تک کیلئے مجھے اجازت یہیں کہ میرا آج کا بلوگ امید کرتے ہیں تب تک کیلئے لابیس بائے